السلام علیکم ویڈیورز امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنا نیا پیڈ لے کے آئے ہیں جس میں ہمارا اپنا لوگا لگا ہوا ہے اپنا ونٹین پیٹک کی یور پینٹ ٹیک گائیڈ ہمارا چینل موجود ہے اور اب ہم اس کے لوگوں کے ساتھ اپنے اس نئے اور پیارے پیڈ کے ساتھ انشارانے ویڈیوز بنائیں گے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا اور اسے پسند آیا تو کمنٹ میں بتائیے گا تو آج ہم ایک ڈیفرنٹ ٹرام کرن جا رہے ہیں پہلے سے ہٹ کے جو کہ آمٹین میں پسند نہیں کرتا لیکن چلیں اس کو ڈسکس کیا رہے ہیں وہ ہیں یہ دو ونسن کے پینٹس آپ دیکھیں ان کے انتہائی کیوٹ باڈی ہے اور ڈیٹرلی ڈربرائزڈ باڈی ہے اور جس سے اس نے دیکھیں اس نے پسند کی ہیں اور انتہائی کیوٹ چیز آئی ہے ونسن کی طرف سے یہ ہے جی ایٹ ٹویل فیشن دوسرا جی فیشن ای سکسٹین بوتھ ہوا ہے ونسن ان کے دونوں کی آئل پیس جیلنگ اوکے چلی جا کے بڑ اور یہ اس کی ریبرائز گرپ ہے ٹویلی ریبرائز باڈی ہے ٹھیک ہے گوڈ پلاسٹک کہہ سکتے ہیں گوڈ ریبرائز پلاسٹک ٹھیک ہے اور اس کے علاوے یہ جنگ کا ریفل کافی لمبی ہے اس کی یعنی کہ ایفیشنسی اس کی اچھی ہونے والی ہے دونوں راستنگ اس نے ہونا ہے جتنی کیس کے ریفل دیکھ رہی ہے باقی یہ باڈی کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں اور اسی طرح ہڈی ہے دوسرے والا ہے جس کو میں ریموو کر چکا ہوں سٹاپر اور سیم از اکیس ویسے کب ویسا ہی ہے یہ بھی چلنے جی اب ان کے رائٹنگ کے بارے میں دیکھیں تو رائٹنگ آپ چلنے آپ فضل ڈیسائیڈ کیجے گا کہ کیا پین کو جسٹ کیوٹ ہی ہونا ضروری ہے یہ کیوٹ کے ساتھ ساتھ کوالٹی وائد بے اچھانا ضروری ہے تو وہ پھر اب ڈیسائیڈ کریں گے یہ تھوڑا سا اس کے پیچھے رہ گیا تھا اور میں نے اس کا سٹاپر مزید جیموب کر لیا اس کی وجہ اس نے تھوڑا سا بلوڈ چھوڑا اسے اب میں نے صاف کر لیا ہے ٹھیک ہے ہم چلنے جی نام لکھتے ہیں اس کا جی ونسن ونسن جل انک پین اور میں بس ہی بتاؤں گی باہد ونسن کا پین ہے جو مجھے پسند آیا ہے ورنہ ونسن کینک انتہائی بلو ایوریجنک ہے اور پتہ نہیں ہے ہر شاپ پہ مارکٹ میں بہت زیادہ بکتا ہے کیا ریزہ ہیں کون لوگ پسند کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اس سے کمپرائز میں کافی اچھے پین موجود ہوتے ہیں اگر اس سے ہی رائٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ سموود ویٹ اس میں لکھا برٹ لیوز سرٹن بلوچیز اس میں شک نہیں تھا پھولی رائٹنگ میں آپ خود دیکھیں یا روک کے اس سکرن چھوٹلین سے زوم کریں تو ہر ورڈ میں اس نے بلوچیز کی انتہائی ہوئے دو دو تین تین دو دو تین تین بلوچیز چھوڑی ہوئے ہیں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے لیکن یہ ہے کہ ڈرائنگ ٹائم اس کا بیٹر ہے کہ جتنی در میں میں نے لکھا اور آپ کو بتایا آپ دیکھیں کہ بلوچیز ڈرائی ہو گئے یہ ایک اس کی اس کا پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ پھولیٹ بھی کر رہا ہوں جو میں نے ایک دو ہی کی ہیں بلوچیز ہیں بلوچیز چھوڑتے ہیں آپ دیکھیں کہ فان لکھنے کے بعد پہلے سیکنڈ میں تو اس نے یہ حالت کی ہے کہ کس طرح یہ پھیل کہیں ہیں سپیڈ کی بات کی جائے تو سپیڈ اس کی میڈی آکورز میں سے ایبریج سپیڈ ہے سپیڈ اس کی بہت اچھی نہیں ہے اور اس کے لئے سمودنس جہاں تک بات کی جائے تو بس ایس کوئڈ اب میں کہوں گا کہ ایبریج سپیڈ بھی اس کی ایبریج ہے وہ بہت ایکسٹر آرڈین نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہی سپیڈ نہ اس کی سمودنس لیکن ایک چیز میں یہ بہت ایکسٹر آرڈین نہیں ہے ہمیں جی پر پسند آیا کیونکہ آئل بیس ٹنگ ہے تو آئل بیس ٹنگ وارٹ پروف ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ایون کے ذرا سی بھی سمیر نہیں کر رہی وارٹ سمیر بھی کل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایون کے جو بلوچیز بنے بلوچیز کا سمجھ جوا تھا سمجھ بھی ویسا کا بیسا کھڑا ہے تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آئل بیس ٹھیک ہے تو وہاں سے سمجھ نہیں کر رہتا خیر پنز آپ کے سامنے ہیں دونوں کی کوالٹیز میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک سب بہت پلس پوائنٹ ہے کہ وارٹ پروف ہے تو اب آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پنز آپ لیں گی جانا ہے ٹھیک ہے یہ دو کیوٹ سے پنز آپ کے سامنے ہیں اپنے لاس ورڈز میں میں آپ کو بتانے بکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے if you want them آپ کو ریٹنگ کمپرائز کر سکتے ہیں آپ بے سکتے ہیں اور ان کو بہت کیوٹنس کریز ہو تو اس کے لحاظ بھی برا نہیں ہے کہ یہ ہے کہ کم از کم کچھ لکھتے ہیں something is better than nothing ٹھیک ہے تو میں دیکھے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گیا پاکستان زندہ بات